بزنس سے جوئی ہر خبر پانے کے لیے بیل آئیکن پر کریں کلک گولڈ کے دیوانے بھارتیوں کا سونے کے پرتی یہ موہ کرونا کال میں جوردار طریقے سے بڑھا ہے کرونا کی پہلی لہر کے دوران جو زیادہ تر سمیں گراہکو نے گولڈ کے آل ٹائم ہائی پرائس کو دیکھ کر اس سے دوری بنائے رکھی لیکن اس کے بعد جیسے ہی دوہزار اکیس میں سونے کے دام گھٹنے شروع ہوئے اور پچاس ہزار سے نیچے آئے تو لوگوں نے سونے کی جم کر خریداری شروع کر دی اس وجہ سے بھارت نے دوہزار اکیس کے دوران گولڈ ایمپورٹ میں دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا آنکروں کے مطابق بھارت نے دوہزار اکیس میں ایک ہزار پچاس ٹن سونے کا آیات کیا جس کے لیے کل پچپن دشملہ سات ارب ڈالر خرچ کیے گئے جبکہ دوہزار بیس میں بھارت میں قریب چار سو تیس ٹن سونہ آیات کیا گیا جس کے کل قیمت تئیس ارب ڈالر سے کم تھی وہیں دوہزار اگیارہ میں تیرپن دشملہ نو ارب ڈالر کا سونا ویدیشوں سے خریدا گیا تھا جو ویلیو میں بھلے ہی دوہزار اکیس سے کم ہے لیکن ماترہ میں کہیں زیادہ ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ دوہزار اکیس میں سونی کی قیمتوں میں آئی کمی کے ساتھ ہی دوہزار بیس میں ستھگیت ہوئی شادیوں کے دوہزار اکیس میں ہونے سے بھی سونی کی خوب بکری ہوئی اس کے علاوہ دوہزار بیس میں سونی کی خریداری کے لحاظ سے شب مانے جانے والے کئی تیوہاروں کے دوران لوگ ڈاؤن جیسے کڑے پرتیبندوں نے بھی لوگوں کو خریدنے کا موقع نہیں دیا ایسے میں سونی کی خریداری کی قصق کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے دوہزار اکیس میں جم کر گولڈ کی شاپنگ کی حالانکہ بھارت کے جمس اور جویلری کی بھی دنیا کے کئی دیشوں میں بھاری ڈیمانڈ ہے امریکہ تو بھارکی جویلری کا سب سے بڑا آیات ہے ایسے میں سونی کی جویلری کو بنانے کے لیے بھی بھارت میں ویدیشوں سے سونا آیات کیا جاتا ہے دوہزار اکیس میں حالات میں سودھار فیسٹیو اور ویڈنگ سیجن نے گہنوں کی مانگ پڑھائی ہے جسے پورا کرنے کے لیے خاروواریوں نے سونی کا زیادہ آیات کیا ہے اکٹوبر اور نومبر کے دوران تیوہاری سیزن میں بھارتیوں نے سونے کی سب سے زیادہ خریداری کی ہے اس کے بعد شادیوں کے پیک سیزن کے دوران بھی سونے کی بکری پڑھی ہے اکیلے دیسمبر میں ہی بھارت نے 86 ٹن سونے کا آیات کیا ہے سونے کے خپت کے معاملے میں بھارت دنیا میں دوسری ستھان پر ہے دیش میں سونی کی جتنی خپت ہوتی ہے اس میں 44 فیضی سویجر لینڈ اور 11 فیضی سنیوکت ارب امیرات سے خرید آ جاتا ہے حالانکہ سونے کا آیات پڑھنے کا اثر بھارت کے ایمپورٹ بیل پر بھی پڑھتا ہے جو کچھے تیل کے ساتھ بھارت کے ویپار گھاٹے میں بڑھوتری کی مکھے وجہ ہے آج تک بیرو ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کامینٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی